سواگت ہے آپ کا ہوم گارڈنی ان کریٹیویٹی میں آج میں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں یہ خوبصورت ویل مدھو مالتی کی کئی لوگوں کے کومنٹ آتے ہیں کہ ہمارے مدھو مالتی میں فلارنگ نہیں ہو رہی ہے تو آج میں سیر کروں گی آپ کے ساتھ میں کیسے اپنی مدھو مالتی کی بیل کی دیکھ بھال کرتی ہوں یہ ہے ہمارے گارڈن میں لگی ہوئی مدھو مالتی کی بیل دیکھیں میں دور سے آکے دکھاتی ہوں آپ کو اسے جھمکا بیل بھی کہا جاتا ہے اتنی زیادہ فلارنگ اس میں ہو رہی ہے آپ بھی اگر پرماننٹ کوئی فلوں والی بیل ڈھونڈ رہے ہیں تو اس بیل کو جرور اپنے گارڈن میں ایڈ کیجی گا ونٹر چھوڑ کے پورے مہینے یہ فلارنگ کرتا ہے ونٹر سیزن میں اس میں کوئی فلارنگ نہیں ہو رہتی پورے پتے بھی اس کے گر جاتے ہیں کٹنگ سے آسانی سے چلنے والا پہنچ ہے چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ بھی اس کی لگ جاتی ہے آپ کو بھی دکھاؤں گی اور اس طرح میں اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یا پھر برسات میں اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح کی کٹنگ لیں گے اس طرح کی کٹنگ اس کی لگائی جاتی ہے آگے کے پتے اس کے ریموف کر لیجیے اس کے بعد آپ لگائیں گے تو یہ چل جائے گی کٹنگ لگانے کے بعد کچھ دن تک اسے سیمی سیڈ ایریا میں رکھیں تو کافی اچھے سے کٹنگ چلتی ہے ایک آئیڈیا بھی سیر کر رہی ہوں اپنا جو میں نے یہاں پہ کیا ہے بیل والے چھے پلانٹ میں نے یہاں پہ ساتھ میں لگائے ہیں تو اگر آپ کے پاس جگہ کی کمی ہے تو کھٹے ہی آپ کئی بیلوں کو لگا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے لگایا ہے بھوگن میلا کی بیل پہلا اور دوسری بیل ہے یہاں پہ بلیڈنگ ہارٹ کی ایک دیکھیں یہ دوسرا کلر ہے بلیڈنگ ہارٹ کا دو کلر کے بلیڈنگ ہارٹ یہاں پہ لگائے ہیں اور یہ ہے موگرہ کی بیل اس کے بعد ایک بیل اور ہے یہ اس کا نام مجھے نہیں پتا کافی اچھا فول اس پندھی میں آتا ہے تو میں نے یہاں پہ لگائی ہیں چھے بیلیں اکھٹا ابھی صرف تین بیلوں میں ابھی فلارنگ ہو رہی ہے مدو مالتی میں بلیڈنگ ہارٹ میں اور بھوگن میلا میں فلارنگ ابھی ہو رہی ہے موگرہ اور ایک بیل اور ہے اس میں فلارنگ نہیں ہو رہی ہے اب بات کرتی ہوں میں اپنے پلانٹ کی کیر کیسے کرتی ہوں تو دیکھیں میں سال میں سبھی بودھوں میں اپنی برمی کمپوسٹ ڈالتی ہوں دو بار فروری کے مہنے میں اور اکٹوبر نومبر کے مہنے میں اس کے بعد کبھی میں کچھ دانیں ڈی اے پی کی بھی ڈال دیتی ہوں فلارنگ سیجن ہونے سے کچھ دن پہلے سکے پتوں کی کھات بھی میں کبھی ڈالتی ہوں اور دیکھیں جہاں پر میں نے اس پلانٹ کو لگایا ہے وہاں پہ مارننگ سے تین دو تین بجے تک ہی دھوپ پڑتی ہے اگر اس پوندھی کو آپ کسی پوٹ میں لگا رہے ہیں تو پوٹ کا سائج بڑا رکھیں جیسے جیسے پلانٹ گروت کرتا ہے ویسے اسے بڑا پوٹ دیجی تو کافی اچھی فلارنگ آپ کے پلانٹ میں بھی ہوگی دیکھیں پوری بیل ہمیشہ ہی پھولوں سے اس طرح بھری رہتی ہے جیسے ہی ایک پوندھی کے پھول گرتے ہیں تو دوسرے پلانٹ میں فلارنگ ہو جاتی ہے اس طرح پرمننٹ یہاں پر فولوں سے یہ بیل بھری رہتی ہے کیونکہ سب ہی پودوں کا فلارنگ ٹائم ایک نہیں ہوتا ہے دیکھیں ابھی آ رہا ہے مدھو مالتی میں فول اور نیچے کچھ بھوگن ویلا میں بھی فول آ رہے ہیں کچھ دنوں میں اس کے سارے فول گر جائیں گے تو ہمارے موگرا کے پلانٹ میں فول آ جائیں گے بہت اچھا طریقہ ہے کم جگہ میں زیادے پلانٹ لگانے کا یہ پلانٹ سال میں دو تین بار ہمیں فول دیتا ہے اور ایک بار کھلنے کے بعد مہینے تک اسی طرح سے فولوں سے یہ بھرا رہتا ہے تو کافی اچھی بیل ہے اپنے گارڈن میں ایڈ کرنے کے لئے جیسی ہوا چلتی اتنے سارے فول یمین پہ گرتے ہیں سکے ہوئے اور اسی لئے میں نے تھم نیل پہ لگایا تھا کہ آپ جھاڑتے جھاڑتے تھک جائیں گے روز کیا روز اتنی صفائی اس کے نیچے کرنے پڑتی ہے چھوٹا سا ویڈیو تھا آج کا اگر پسند آیا تو لائک سسکرائب سیئر جرور کیجئے گا پھر ملتے ہوں ایک نئے ویڈیو میں نئی آئیڈیا کے ساتھ با بائی ہیپی گارننگ